دیکھیں آج شہر کے اندر جو سیاسی حالات چل رہے ہیں پورا شہر اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ کسی کا ایک شہر تھا کہ اس نے اس طرح خود کو مشہور کیا ہے اس نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دی ہے آج شہر کے آمدار صاحب سے لے کر کے تو ان کی ورکری کرنے والے اور ایک کارپوریٹر تک کے لوگ شیخ عاصف صاحب کے خلاف محاص کھولے ہوئے ہیں مجھے فقر ہے شیخ عاصف صاحب کے اوپر کہ آج آمدار سے لے کر کے تو آم ان کے کارپوریٹر اور ان کی ورکری کرنے والے لوگ تک کے شیخ عاصف صاحب کے خلاف بول رہے ہیں تو ضرور کچھ تو بات ہے میرے لیڈر کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ رات میں اچھے سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ میں آمدار بنوں گا مجھے آمدار بننا ہے جن لوگوں کے جلسوں کے اندر دو پانچ سو لوگ نہیں رہتے وہ لوگ آمدار بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اب ان کے تعلق سے ان کو خود اپنی ضمیر کے اندر جھاک کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں ابھی حالات ایسے ہیں ہندوستان کے بی جی پی کے خلاف بولنا یہ بہت جگر کی بات ہے اور شیخ عاصف صاحب نے گدشتہ جمعہ کو پارلیمنٹ چناؤ کے اندر جو آخری جلسہ تھا اس کے اندر صرف بی جی پی کے خلاف بولا ہی نہیں بلکہ ان کی گرے منطری کی اور پرائم منسٹر کی ویڈیوز بتا کر کے ایویڈنس کے ساتھ شیخ عاصف صاحب نے ان کی ویڈیوز کا اور ان کے بیانات کا ان کے بھڑکاؤ بھاشن کا پوسٹ ماتم کیا اس کو لے کر کہ آج کچھ لوگ جو ویشو ہندو پریشید ہے بجرنگ دل والے ہیں وہ لوگ بھی آج شیخ عاصف صاحب کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن میں انہیں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اس آنڈھی میں پر نہ تولا جائیں گا جو اس بات پہ خوش ہے ہم سے لب نہ کھولا جائیں گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائیں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عامدار بننا ہے ہم الیکشن لڑیں گے تو ڈھکی چھپی بات کیوں کرتے ہو کھول کر کے پریش کانفرنس لے کر کہ آلہ لیلان کرو کیا آپ کو اسمبلی کے الیکشن لڑنا ہے اور کس کے خلاف لڑنا ہے کھول کر کے آلہ لیلان بات کریے نا ڈھکی چھپی بات کیوں کرتے ہو اور کیوں شیخ عاصف کے اوپر حضامات لگاتے ہو رہا سوال اوٹ کاٹنے کا آج ایسا ہو گیا شہر کے اندر کہ اگر شروع کرے گا تو پانی کے مینڈکوں کی طرح سب چلانے لگ جاتے ہیں آج آمدار سے لے کر کے تو ان کے ورکر تک کے ان کے کارپوریٹر تک کے آج سب شیخ عاصف کے خلاف کہہ رہے کہ اوٹ کاٹا اوٹ کاٹا شیخ عاصف صاحب نے اکمنان بخش جواب دے دیا کہ چار جون کے بعد پارلمنٹ چناؤ کے نتائج آنے کے بعد اس کا جواب دیا جائیں گا اور اکمنان بخش جواب دیا جائیں گا سو سونار کی اور ایک لوہار کی رہیں گی اس وقت آپ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا مت اس کا مقابلہ کرنے کی حمت رکھنا شہر کے آمدار صاحب کے تعلق سے ابھی میں گزشتہ ایک یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھا کہ مفتی اسماعیل قاسمی صاحب پہ ایک بڑا کارنامہ اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ جمعیت علمہ کو ہم لوگ آج جمعیت علمہ کو زکاة دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں عطیات دیتے ہیں ان پیسوں سے انور شابان نگر کے اندر کچھ مکان آگ کی زد میں آ گیا تھا وہ مکان کو انہوں نے تعمیر کروا کر کے دیا اور اس کو یہ اپنا نام دے رہے ہیں مجھے احیرت ہوتی ہے آج جمعیت علمہ ہندوستان کی ایک سب ایک ایسی تنظیم ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا اور صرف مسلمانوں کا نہیں سیکولر ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا ایک گرور ہے جمعیت علمہ ان کا ایک فخر ہے جمعیت علمہ جمعیت علمہ کی بہت دھیر ساری خدمات ہیں لیکن آج شہر کی جمعیت علمہ کو کیوں اپنے سیاست کے نام پر اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کیا جا رہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جب آپ کو چندہ لینا ہوتا ہے جنتہ سے تو آپ جمعیت علمہ کو اس طرح جنتہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ہی کی عطیات آپ ہی کی مخیران آپ مخیران قوم کی بدولت ہی جمعیت علمہ مستحقم ہو رہی ہے اور جب ان سے چندہ لے کر کے تو یہ خیر کا کام ہوتا ہے اگر کسی کا گھر بنوا دیتے ہیں تو اس کو اپنا نام دے دینے کا اسے یہ کہنے کا کہ یہ مفتی اسماعیل صاحب کا ایک بہت بڑا بڑا کارنامہ ہے اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے ہاں آپ اپنے ذاتی خرچے سے اگر یہ کام کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا کارنامہ ہے یہ تو قوم کا پیسہ ہے جنتہ کا پیسہ ہے لوگوں کا پیسہ ہے جو لوگ اپنے مرغمین کے نام سے اپنی زکاة صدقہ جمعیت علمہ کے اوپر بھروسہ کر کے دیتے ہیں تو اس کے اندر اپنے نام کی شورت کرنا اپنے نام کا ڈنک اپ بجانا یہ کہاں سے کیا ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں شہر کے دانی شوروں سے اس دانی بھن کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کونسنٹریٹ کریے مجھے سمجھے سمجھے سمجھے